اسلام علیکم جی کیا آپ سب کا امید ہے ٹھیک ہوں گے تو ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو اپنے چینل پہ تو یہ دیکھیں جی وہ آپ کو جو شیئر کرایا تھا اپنے صوفوں کے کور چینج کرنے تھے تو یہ صوفے ہم نے یہ جو نیچے ان کے کوشن وغیرہ تھے یہ کافی خراب ہو گئے تھے کیونکہ ان کے اوپر فارم کے تو رکھتے نہیں ہیں کہ ان کے صوفوں کے اوپر ان کے اوپر تو روئی کے جو ہے وہ فیلنگ کروا کے رکھتے ہیں تو یہ کافی عرصے جو روئی کے تھے تو یہ کافی خراب ہو گئی تھی سارے کورشن وغیرہ مطلب بلکل ہی بیٹھ گئے تھے تو اب ہم نے ان کو نئے سرے سے کروانا تھا تو نئے سرے سے پھر ہم نے دیئے تھے ہلپر کو تو وہ کروا کے لے کے آئی تھی مشین سے وہ جہاں سے یہ روئی کی فیلنگ وغیرہ کرواتے ہیں تو اب ماشاءاللہ دیکھیں اتنے اچھے ہو گئے ہیں تو اب میں نے کہا چلے صوفے پہ رکھنے کا مزد وائے گا نا اتنے فلفی فلفی سے اور یہ دیکھیں بلکل صوفٹ سے یہ ہو گئے تھے سارے کشن ہم نے نا صوفوں کے اس طرح کروا لیے تھے میں نے کہا نیو اوپر کور چلانے ہے تو پھر یہ نیچے سے بھی اچھے ہونا بیٹھے ہو جو بلکل نرم سے ہو گئے تھے تو وہ تو اچھے نہیں لگ رہے تھے تو گرمی بھی بہت تھی یہ سارا جو لوگ ہے کال سنڈے کا تھا بہت ہی زیادہ گرمی تھی تو پھر میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اب ان کا کام باقی تھا کور وغیر چلانے تو مارگریٹہ مجھے بنا کے دوں تو پھر اس نے سب کے لیے مارگریٹہ بنایا اس موسم میں تو یہ بہت ہی مزد دیتا ہے اور اب تو یہ ہمارا فیورٹ ہی ہو گئے تو ڈیلی ہمیں یہ بناتے ہیں اور بنا کے تو پیتے ہیں اچھا جی یہ اس کے بعد میں نے کہا وہ چڑھانے تھے وہ خیر دن کو چڑھائے تو اس کے بعد یہ شام کا ٹائم تھا تو ہم بیریٹہ ٹاؤن جا رہے تھے جہاں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں تو ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی تو ببارک بات دینے جانا تھا کتنے دنوں سے سوچ رہے تھے تو آج ہسپین گھر تھے تو اس لیے ہم سارے ہی نکل پڑے تھے تو تھوڑا ہی دور پڑتا ہے ہمارے گھر سے اتنا دور تو نہیں پڑتا لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ شام کے ٹائم جائیں گے تھوڑا موسم جو ہے پھر بھی شام کے ٹائم پہ بہتر ہو جاتا ہے تو موسم گرمی تو تھی لیکن پھر بھی دن کو تو بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو ہم یہ اب ان کے گھر جا رہے تھے مبارک بات دینے تو میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ آپ کو بیریٹہ ٹاؤن بھی دکھاتی جاؤں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی جگہ ہے بہت ہی اچھا مطلب نیٹ کلین سا جو پنڈی میں رہتے ہیں تو وہ تو بیریٹہ ٹاؤن کے سارے فیز میں جاتے رہتے ہوں گے ان کو تو پتہ ہی ہوگا تو خیر آم ان کے گھر پہنچ چکے تھے تو مبارک بات وغیرہ دی تو اس کے بعد کافی دیر بیٹھے تو یہ دیکھ کہ انہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا ہوا تھا ہم نے فون کیا ہوا تھا کہ آپ کے گھران ہیں تو چائے وغیرہ کیا انہوں نے ساتھ ہے یہ ہمارے لئے دی بھلے بنائے تھے فروٹ کیک تھا سموسے تھے اتنی اچھی مزے کی مٹھائی تھی مکس مٹھائی تھی اور یہ چٹنیاں دیکھیں وہ دی کی چٹنی تھی اور ساتھ وہ املی کی چٹنی تھی وہ اس کی البخارہ کی بھی تھی تو بہت ہی مزے کا مطلب سارا کچھ انہوں نے نا چائے کے ساتھ ہمیں دیا اس کے بعد چائے وغیرہ بنائی کباب تھے کافی دیر ہم ان کے گھر بیٹھ رہے بہت مزا آیا تو عروض تو بہت ہی خوش تھی تو اس کے بعد کافی دیر ان کے گھر بیٹھنے کے بعد ہم نے آج جانا تھا جی گیگا مال ہم نے کہا تھا آج تھرٹین اگست ہے تو فورٹین اگست کو تو بالکل ہی بہت زیادہ رش ہوگا تو فورٹین اگست کو جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آج تھرٹین اگست تھا ہم نے کہا چلیں آج گیگا مال جاتے ہیں گیگا مال کرنی تھی وہ بھی کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی ہم گیگا مال پہنچ چکے تھے تو اب یہ تھا کہ بس راشدر بھی ہمیں بہت زیادہ آج ہی نظر آ رہا تھا بی فورٹین اگستو کل تھا تو راشد ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہا تھا تو گاڑی ہم نے پارک کرنی تھی تو شکر ہے یہاں پہ پارکنگ بڑی اچھی ہے بیسمنٹ میں کافی مطلب فلور بنے ہوئے ہیں تین چار بیسمنٹ میں جہاں پہ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں تو وہاں ہم نے گاڑی جو ہے وہ پارک کر دی تھی اور اس کے بعد گیگا مال کے اندر آ گئے تھے اور اور سب سے پہلے روش نے کہا کہ مجھے اپنی پسند کی کوئی چیزیں دیکھنے دے تو بس یہ اس نے ہمارے کافی ٹائم لگوا رہی تھی سب سے پہلے بس یہاں پہ آ گئی تھی یہی بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی تو بچوں کو تو بس بڑی چیزوں سے کیا دلچسپی ہوتی ہے ان کا تو سارا جو انٹریسٹ وہ ان چیزوں میں ہوتا ہے پھر اچھی چیزیں تھی یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ہیئر کیچر سے کلپ سے تھے یہ بہت ہی پیارے بنے ہوئے تھے میں نے کہا چلیں دیکھتی ہوں کچھ چیز پسند اچھی لگی تو روش کیلئے بھی لے لوں گی اور یہاں دیکھیں جی چودہ گست کی مناسبت سے یہاں پہ انہوں نے کوئی اس طرح سے بینڈ وغیرہ گرین اور وائٹ لگائی ہوئے تھے کافی چھوٹی 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 بچوں کی چیزیں تھی تو روش تو یہاں پہ ایک ایک چیز کو بس دیکھ رہی تھی پھر رہی تھی تو ساتھ پھر ہمیں بھی اس کے ساتھ پھر دیکھنی پڑتی ہیں تو میں بھی پھر دیکھ رہی تھی میں نے کہا چلیں میں بھی کچھ دیکھ لیتی ہوں تو یہاں سب سے زیادہ جو ورائٹی تھی وہ پونیوں کی تھی لیکن یہ اچھی قسم کی پونیاں تھی بہت ہی پیاری یہ گمال میں تو پھر آپ کو پتہ ہے چیزیں بھی ساری بہت ہی اچھی ہوتی ہیں تو پھر اس کو بک ریڈنگ کا بہت شوق ہے تو بک وغیرہ یہاں سے کافی دیکھ رہی تھی بچوں کی یہ ایسے سٹوری بک وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس نے ایک ایک کر کے دیکھی ٹوائز دیکھے بس ایسے جو چیز اس کی مطلب کی تھی وہی دیکھ رہی تھی کبھی ایک چیز کبھی دوسری چیز کبھی اس طرح سے تو کافی یہاں پہ بھی رشت تھا تو جون جون مطلب شام ہو رہی تھی اس طرح رشت بڑھتا جا رہا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے لیکن پھر مزہ بہت آتا ہے کہ چلیں گھر میں بیٹھ بیٹھ کے تو پھر اس طرح نکلتے رہتے ہیں کبھی مطلب نہ باہر تو یہاں پہ اروج کو کوئی نظر آ گیا تھا تو مجھے پھر بلاتی ہے کہ ماما جلدی سے ادھر آئیں جلدی سے ادھر آئیں یہ کوئی اس طرح سب بورڈ تھا اور پین تھا تو پین کے اندر کوئی گولڈن سی چیز تھی اس کو بڑی یہ نئی چیز لگی تھی فرس ٹائم اس نے دیکھی تھی مطلب اوپر پین ڈبائیں تو اس کے اندر سے کوئی گولڈن گولڈن نکلتا تھا اور اس کے اندر فیل ہو جاتا تھا اس کے اندر بورڈ کے اندر یہ دیکھیں تو وہ اس کو بڑا مزہ لگ رہا تھا تو میں کہتی تھی چلو تو پھر اس کے بعد یہ اس کے بابا نے اپنی لیے یہ شوز لینے تھے انڈور پہ آ گئے تھے ان کو یہ والے بہت زیادہ پسند تھے یہ کبھی مری وغیرہ ہم جاتے ہیں در اور در تو ان کو اس طرح کے بورڈ چاہیے تھے تو بلیک الور بھی تھا بلو بھی تھا تو وہ تو کہہ رہے تھے بلیک لینے لیکن میں نے کہا نہیں بلو والے زیادہ اچھا لگ رہا ہے پہلے بھی ان کے پاس بلیک تھے لیکن میں نے کہا نہیں یہ بلو والے لینے یہ بہت زیادہ اچھے ہیں خیر ان کی سیل نہیں تھی حالانکہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ ازادی سیل ازادی سیل لیکن سیل نہیں تھی تو یہ تو فل پرائز پی تھے مہنگے تھے لیکن یہ ہے کہ بہت اچھے مجھے لگے تھے پھر انہوں نے یہاں سے یہ بائی کیے اچھلی اس کے بعد یہ دیکھیں چودہ گھس کی انہوں نے کیک بنائی ہوئے تھے پیسٹیاں ہر چیز وائٹ گرین میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو عروش کہتی ہے مجھے تو یہ وائٹ گرین جو ہے پیسٹیاں یہ لے کے دیں پھر اس نے یہاں سے پیسٹیاں لے کے کھائیں تو اب پیسٹیاں تو اس نے لے لی تھی تو اب کہتی ہے کہ بس اس سے تو میرا گزارہ نہیں ہوتا ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ جب بہر آئے تو بچوں کو تو بہت زیادہ بھوگ لگ جاتی ہے شوپنگ حصہ تھوڑا سا چلتے ہیں پھر بھوگ تھوڑا سا چلتے ہیں پھر بھوگ تو اب اس کو یہ نہیں سمجھا رہی تھی کیک لوں پیسٹری لوں تو پھر اینڈ میں اللہ اللہ کر کے ان کو یہ گرین وائٹ پیسٹیاں پسند آئیں انہوں نے پیسٹری لے کے کھائی پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تو پیزل لے کے دیں بس اے بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ میٹھا کھا کے تو تھوڑا سا سپائسی کھانا ہے اس نے پھر پیزل لے لیا میں نے اور میرے ہسپنڈ نے کہا کہ ہمیں بھی چلیں ساتھ کوئی تھوڑا پیٹ پوجا کر لیتے ہیں ہم دونوں نے یہ بریانی لیا اور بڑی بیٹی نے یہ پتہ نہیں اس کا تو مجھے نام ہی نہیں آ رہا تھا کوئی بتایا تھا اس نے تو یہ وہ لیا اور پھر یہاں پہ اتنی بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی جہاں جہاں پہ ہم شاپنگ آ رہے تھے تو یہاں بس ویسے جو سیٹے سے بنی ہوتی ہے تو پھر ہم نے کہا چلیں یہاں ہی بیٹھ کے تو کھا لیتے ہیں بریانی ان کی خاص اتنی مزے کی تو نہیں تھی حالانکہ یہ تھنڈی تھی لیکن ہم نے گرم بھی کروائی تھی میکروب میں لیکن پھر بھی اتنی مطلب زیادہ مزے کی نہیں لگی تھی پیزا ان کا مزے کا تھا تو یہ پھر ہم نے ادھر بیٹھ کے تھوڑا آرام کی اچھے اتنی کافی دیر ہم چلتے رہے تھے چل چل کے تھک گئے تھے تو پھر تھوڑی دیر بیٹھ کے آرام کی اور تھوڑا کھانا کھایا اس کے بعد بس ہم یہ گھوم رہے تھے اور یہ اتنی پیاری جگہ تھی اتنی پیاری جگہ تھی تو پھر میں نے اروش کو کہا کہ یہاں پہ تھوڑی میں تمہاری نام ویڈیو بناتی ہوں تو اس کے بابا اس کی پکچر بنا رہے تھے یہ فلاور تھے بہت ہی پیارے یہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور پھر جہاں پہ پھول ہو میں وہاں پہ نہ رکھوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا تو یہاں بھی میں رک گئی تھی پھول دیکھ کے تو پھر میں نے کہا ہے اروش چلو آپ بھی تھوڑی سی ویڈیو بنوالو جب بھی گیگہ مال آتے ہیں تو اس نے تھوڑی سی ویڈیو تو پھر بنوانی ہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ تھوڑا گیگہ مال بھی دکھا رہی ہوں اب یہاں تو میں گانہ ڈال نہیں سکتی تھی لیکن اتنا میوزک تھا اتنا میوزک تھا پاکستان کی ملی نغمیں لگی ہوئی تھے دل دل پاکستان اور اس طرح سے اس طرح سے ملی نغمیں وغیرہ ہونا تو بہت ہی مزا آتا ہے بس لگتا ہے کہ بس چودہ گست کی جو یاد ہے وہ تازہ ہوگی ہے تو کافی زیادہ لگی ہوئی تھے اس کے بعد میں اروش کے کپڑے دیکھنے لے آ گئی تھی در برینڈ پہ تو کافی کپڑے لگے ہوئی تھے لیکن کافی دیکھے تھے تو بس یقین مانے کہ کوئی دل کو یہاں سے اس کے نہیں پسند آئے کہ میں نے کہا چلیں ایک دو سوٹ لینے تھے فینسی لیکن مطلب قیمتیں ان کی اتنی ہائی تھی آپ یقین مانے سات ہزار سے تو نیچے کوئی سوٹ ہی نہیں تھا سب کی پرائیس جو ہے نا وہ سات ہزار سے اوپر تھی چلو بندہ لے بھی لیتا ہے کچھ کمپرومائز کر لیتا ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں تھی کوئی خاص کپڑا نہیں تھا لیکن قیمتیں انہوں نے اتنی زیادہ لگائی ہوئی تھی تو میں نے کہا یہ تو بندہ خود بھی کپڑا لے کے تو مطلب سلائی کروا سکتا ہے کافی میں نے دیکھے کافی دیر دیکھتی رہی تھی میں نے کہا چلیں اس کے ایک دو تو جہاں سے لے لیتی ہوں لیکن مجھے کوئی پسند نہیں آ رہا تھا پھر میں نے ڈیزائن وغیرہ دیکھ لی میں نے کہا اگر اس طرح کے تو بندہ خود بھی سلوا سکتا ہے کم پرائس میں بھی تو کلر تو کافی تھی اس کا سائز بھی تھا لیکن بس وہی بات کہ کپڑا مجھے نہیں پسند آ رہا تھا کپڑا اتنا خاص نہیں تھا کوئی بھی تو روش تو کہہ رہی تھی ماما لے دے لیکن میں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں اتنا یہاں سے یہ نہیں اچھے مجھے لگ رہے اس کے بعد جی میں نے اپنے اور بڑی بیٹی کے دیکھنے تھے بڑی بیٹی نے تو وہ لینے تھے اس کو تو زیادہ تھا اور سٹیچنگ والی سٹیچ جو ہوتے ہیں وہی لینے ہوتے لیکن میں تو انسٹیچ لیتی ہوں تو میں اپنے لیے انسٹیچ دیکھ رہی تھی کافی اس پر کھاڑی بھی ہم آ گئے تھے پہلے ماریا بی پہ گئے تھے ماریا بی کے تو مطلب نہ زیادہ فینسی سے لگے ہوئے تو یہ کھاڑی پہ آ گئے تھے ادھر بھی سیل بھی تھی ویسی بھی تھے کافی دیرے ان کے نام دیکھتے رہے ہیں کھاڑی پہ لیکن اتنے خاص ہمیں نہیں پسند آئے ایک دو پسند آئے تھے تو وہ ان کے پرنٹ بہت اچھی تھے جیسے یہ آپ کو بلو سن نیچے نظر آ رہا ہوگا پنگ سا یہ مجھے اچھے لگ رہے تھے اور کلر بھی میرا فیوریڈ تھا لیکن یہ جو مطلب کپڑا تھا نا وہ ایسے نیٹ سی تھی تو نیٹ سی میں نے پہلے بھی ایک دو بار لیئے ہوئے تھے تو اب میرا نیٹ پہ دل نہیں تھا لیکن یہ والے مجھے پسند آئے تھے تو اور کوئی کلر نہیں پسند آ رہا تھا کوئی ڈیزائن نہیں پسند آ رہا تھا تو کافی دیر ہم نا ادھر ویسے مطلب ریٹ ان کے ٹھیک تھے جو ٹو پیس تھے وہ ٹو تھاؤزنڈ میں اس طرح سے لگے ہوئے تھے فیفٹین ہنڈرڈ میں صرف شرطیں تھی اس طرح سے کافی تھے یہ دیکھیں لیکن پھر وہی بات کہ ادھر سے تو ہمیں کوئی پسند نہیں آیا کافی دھیر ہم گھومتے رہے تھے یہ بھی دیکھتے رہے تھے رشتوں ان کے پاس بھی بہت زیادہ تھا بہت زیادہ رشتوں تو بس لے رہے تھے آرے ایک اپنی اپنی پسند ہوتی ہے جس کو جو پسند آ رہا تھا وہ لے رہے تھے اور یہ کچھ ٹو پیس بھی تھے کچھ ٹری پیس تھے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور ایک بندہ اتنا دیر چل چل کے چل چل کے تو اس کو پھر سمجھ ہی نہیں لگتی بندہ بلکل اور بچے ساتھ ہوں تو روش ساتھ ہوں تو بس میں جو چیز دیکھتی ہے روش کہتی ماما ادھر آئیں ماما ادھر آئیں اس کو کوئی نہ کوئی باہر بچوں کی چیز نظر آ جاتی تو پھر وہ اس طرح سے بندے کی شاپنگ نہیں ہو سکتی اس کی بعد خیر ہم لائم لائٹ پہ آ گئے تو یہ دیکھے پھر روش کہتی ہے جو ماما مجھے لے دیں میں نے کہا یہ آپ کے سائز کا نہیں ہے یہ بڑے سائز ہیں سارے آپ کے سائز کا تو ادھر کوئی بھی نہیں ہے خیر یہاں سے ہمیں پسند آ گئے تھے بڑی بیٹی نے ملی گئے تھے میں نے ملی گئے تھے تو یہاں پہ سوٹ لائم لائٹ پہ کافی اچھے تھے پرنٹ وغیرہ تو سٹیچ میں تو کوئی اس کو انتران نہیں پسند آیا تھا ایک دو آئے تھے لیکن وہ اس کا سائز نہیں تھا تو انسٹیچ میں پھر بیٹی نے کچھ ایک شرٹ لی تھی وہ بڑی پیاری تھی اور ایک اس نے تھری پیس لیا تھا اور ایک میں نے تھری پیس لیا تھا تو اس طرح سے دو تین سوٹ ہم نے لیے تھے بہت ہی مطلب ان کے پاس مجھے پسند آئے تھے لیکن لینے ہم نے جتنے تھے پھر ہم نے اتنے ہی لینے تھے اس طرح دل کرتا ہے کہ سارے رہے کی بندہ لے لے جو پسند آ جائے لیکن یہ ہے کہ پھر تھوڑی بہت اپنی جیب بھی دیکھنی پڑتی ہے تو لیکن ہم یہ دیکھ سارے رہے تھے ڈیزائن سارے دیکھ رہے تھے تو ماشاءاللہ سب سے زیادہ جو مجھے پسند آئے تھے لائم لائٹ پہ آئے تھے یہ دیکھیں اس طرح کے کرتے وغیرہ شرطیں وغیرہ بھی کافی تھی تو بیٹی نے جو لیے تھے اس نے شرطیں ملیں تھی تو کہہ رہی تھی کہ نیچے پھر ٹراؤزر جو ہے وہ کئی اور سے لے لوں گی اس ٹراؤزر نہیں لیے تھے اور پھر جو تھری پیس سے وہ بھی بہت ہی پیارے تھے آپ کو میں وہ نیکس ویلوگ میں دکھاؤں گی ان میں سے بھی مجھے ایک دو بڑے پسند آئے تھے لیکن ہم نے پھر لے لئے تھے یہ دیکھیں ڈیزائین اور اس طرح سے بس ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ سوٹ نکال کے نہیں دیتے بس جو لگے ہوتے ہیں تو بس پھر لیکن کافی ورائٹی تھی ان کے پاس تو عروش دیکھیں اس کا تو پھر کافی دیر ہم ادھر تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ نہ بند ہونے والے کیونکہ بس یہ پتہ نہیں کیا ہے کہ اتنی جلدی ہوگی گا مال کو بند کر لیتے ہیں تقریبا ساڑھے دس پونے گی رنگ کا ٹائم تھا تو انہوں نے کہا کہ اب لائٹیں وغیرہ انہوں نے مطلب ایسی وغیرہ بند کر رہے تھے کہ اب یہ ٹائم ہو گیا تو کافی اور بھی ہم نے شاپنگ کرنی تھی لیکن ہم آئے بھی ایک تو دیر سے تھے اور اوپر اب ساڑھے دس پونے گیا رہے ہیں کہ ٹائم ہو گیا تھا یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بھی ہم تو ساڑھے دس ہمارا ٹائم ہے ساڑھے دس گیگا مال کو بند کر دیتے ہیں تو آج پونے گیا رہے ہیں تقریبا ہو گئے تھے تو پھر ہم بھی کہا کہ چلیں اب کوئی وہ سا سا ساری شاپ کی ایسی بند کر رہے تھے لائٹیں بند کر رہے تھے تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آ کر ہمیں گھر جانا پڑا تو وہ روش زدگا رہے تھی کہ تھکی بھی تھی کافی چل چل کے تھک بھی گئی تھی تو پھر بھی کہہ رہے تھی کہ بابا بھی اور شاپنگ کرنی ہے اور شاپنگ کرنی ہے یہ دیکھیں سارے لوگ ہی بچارے ابھی سب لوگوں کی شاپنگ رہتی تھی لیکن پھر سارے لوگ ہی واپس جا رہے تھے واپسی کی طرف تو پھر ہم بھی چل پڑیں کہ چلیں پھر کبھی چکر لگا لیں گے جو کچھ چیز رہتی ہے کیونکہ اب راش اتنا زیادہ ہو گیا تھا تو پھر رات کا ٹائم یہ دیکھیں نکل آئے تھے اب تو کافی گہرہ کا ٹائم ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں جی لائٹنگ راستے میں تو امید آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر سبکرائب لازمی کیجئے گا تو سب سے زیادہ تو آپ سبکرائب کیجئے گا اور ولوگ پلیز پورا دیکھا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ملتے ہیں جی آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ